جو بہت بابرکت مسجد ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جیسا کہ راستے میں بتا یہاں پہ تحییت مسجد کے آپ کو ایک دو رکات نماز پڑھنا ہے اندر آخری دیوال پہ جانے کے بعد یہاں سامنے دکھائی دے رہی محراب ہے محراب ہے امام سادیک علیہ السلام ہے اندر اور بیچ مسجد میں اندر مسجد میں جو آپ وارد ہوں گے تو وہاں پہ مقام امام حسین علیہ السلام ہے کہ وہ جگہ ہے وہ ضریح بیچ میں بنی ہے جس جگہ پر سر محمد حسین علیہ السلام کو لاکر رکھا گیا یہی وہ مسجد ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں آتا ہے سر کو لاکر رکھا گیا ایک رمائیت کے مطابق کہ سید بہرورلوم اور دیگر علماء نے نقلق کیا ہے کہ محمد حسین علیہ السلام علیہ السلام کو لاکر رکھا گیا تھا تو جب اٹھائی گیا ہے تو کچھ حصے گوشت کے زمین پر چھپک گئے کہ وہ اسی جگہ پر جو ہے وہ اس کو دفن کر دیا گیا وہ بیچ زری بنی ہے بیچ زری میں وہاں ایک پرچم لگا ہے پرچم کے نیچے وہ حصہ ہے وہ جگہ ہے جہاں آقاکت سر کو رکھا گیا ہے یہ مسجد اس کا نام جو پڑھا ہے ہنانا جس وقت مولا میر محمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے اس وقت ہم لوگ شہر کوفہ میں ہیں یہ پورا کوفہ ہے کہ جب مولا کی شہادت ہوئی یہاں سے تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا یہاں سے فاصلہ ہے مولا کے گھر کا مولا کے وسیعت کے مطابق آپ کے جنازے کو نجب لے جائے گیا یہ تقریباً 6-7 کلومیٹر کے 10 کلومیٹر کے اندر کا یہ پورا فاصلہ ہے کوفہ اور نجب تبیقی پورا یہ ہے یہ جس وقت جنازے کو لے کر جائے جا رہا تھا یہ بینار جو سامنے ہے اس جگہ پر ایک اور پہلے بینار یہ اس بینار کو پہلے جو بینار اس کو توڑ کے یہ ابھی سرکام کے بعد اس کو نئی بینار یہ بنائی گئی ہے پہلی ایک قرآنی مینار اس جنہ پر کی کہ جب مولا میر مومین کا جنازہ یہاں سے گزرا ہے سیدھی مینار پوری خم ہو گئی